اداب نمسکار نمسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے دا لیڈر ہندی یو پی کی دلہ بریلی میں آج وہ ہوا ہے جیسا پوروانچل میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے بریلی اگر ہم بات کریں تو کرائم کو لے کر یہ ویسا دلہ نہیں ہے جیسے اور دلوں میں کرائم ہوتا ہے یہاں چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں سامپردائی ماحول بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے لیکن آج صبح جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے اس نے پوروانچل کے گینگوار کے یاد کو تازہ کر دیا ہے غنیمت یہ رہی ہے کہ کوئی ہتیاں نہیں ہوئی ہے دونوں طرف سے آمنے سامنے فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ بھی ایسے روڈ پر جو بہت چلتا رہتا ہے بہت ویست رہتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پیلی بھید بائی پاس کی وہاں پہ جس طرح آج فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کرنے لگا ہے کوئی بھی ایسا بھی اکتی نہیں بچا ہے جو وارس اپ یوز نہیں کرتا ہو اور اس نے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہو ویڈیو بھی وہاں سے جس طرح کے آئے ہیں وہ چوکانے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں خاص طور سے پولیس کا اقبال جس طرح سے تار تار کیا گیا ہے اور اب پولیس کیا کرتی ہے خیر وہ بات کی بات ہے لیکن ہم پہلے اس گھٹنا پر بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ میرے سیوگی ابھی نو رست ہوگی ہیں ابھی نو آج ہم اس گھٹنا کی بات کریں تو یہ ہوا کیا ہے صبح جب یہ خبر آئی کہ وہاں فائرنگ ہو گئی ہے تو یہ چوکانے والی بات تھی اور جب ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو بھی واقعی چوکانے والا تھا کہ ایک طرف ادھر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ اس سائیڈ میں ڈیوائیڈر کے اس پار اور اس پار سے لگتار فائرنگ ہو رہی ہے اور بلکل نیڈر ہو کر خاص طور سے جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھیڑ رہتی ہے ٹریفک رہتا ہے پیلی بھیت کا جتنا ٹریفک ہے وہ ادھر آتا ہے اور ادھر سے جانے والے پیلی بھیت نماپ گنج اور آگے تک وہ ادھر سے جاتے ہیں جس طرح سے بے خوف ہو کر فائرنگ کی گئی ہے اور واقعی وہ بہت ہی ایک طرح سے کہیں تو افسوسناک بھی ہے دہشت پھیلانے والی بھی حرکت تھی اب تک جو اس ماملے کا اپ ڈیٹ ہے اور بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ اس میں پور ویدھائک بیتری چینپور راجش مشرا اور پپو بھرتول کا نام بھی جڑ گیا ہے ان پر مقدمہ درج ہوا ہے نامزد لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں اگر ہم اس پورے ویباد کو کر دیکھیں تو اس پورے ویباد کے پیچھے جو اب تک اصل وجہ نکل کے آ رہی ہے وہ ایک پلات جو ہے وہ اس کو لے کر ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بریلی میں آج جو پلات یا جمینے ہیں ان کی ریٹ کافی تیجی بڑھا رہا ہے خاص کر روڈ کنارے کیونکہ یہ کمرشل پلات ہے اور اس پہ کبجی کو لے کر یہ پورا ویباد تھا اس میں دو پکش ابھی تک جو ہے وہ سامنے نکل کے آ رہے ایک جس کا پلات پر ابھی کبجہ ہے اگر اس کی بات کریں تو وہاں پر ایک ماربل کی دکان تھی جو کاروباری ہے اپاد ہے ان کے پاس ہے ان کی طرف سے یہ آروب لگایا جا رہا ہے کہ آج جو بلڈر راجی ورانا ہے دکان کو تہسنیس کرتے ہوئے وہاں پر کبجے کا پریاس کرتے ہیں اس دوران جب زیادہ بڑھتا ہے تو دونوں وڑ سے جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے اور جو اس کے بعد جو چیزیں نکل کے آتی ہیں وہ بہت چوکانے آ لیے کم سے کم چالیس سے پچاس راؤن کی جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے دکھائی دے رہی کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اگر ایک منٹ کے بھی ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چھے سے ساتھ راؤنگ فائرنگ ہو رہی ہے اور پورا یہ جو بوال ہے وہ قریب آدھے گھنٹے تک چلا ہے تو مانکہ چلیے کم سے کم چالیس سے پچاس راؤنگ فائرنگ ہوئی ہے دونوں سائٹ سے اور سب سے مین جو بات اس میں سامنے نکل کیا رہی کہ دونوں ہی پکش ایک دم نیڈر اور بے خوف طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے جو ویڈیو ایک منٹ بائی سیکنڈ کا سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے اگر اسی ویڈیو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک پکش میں جو ہے بیلڈر کی سائٹ سے جو انس کی گاڑی ہے جو برامت کری گئی ہے وہاں پر اس کے ساتھ میں جو ہے قریب ساتھ آٹھ لوگ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں ایک یوبک جو ہے وہ بیچ میں کھڑا ہو کر ڈیوائیڈر کے پاس سے فائر کر رہا ہے اور دوسری اور روڈ پہ جو ہے وہاں پر بھی ایک کار کھڑی ہوئی ہے صرف ڈیزائر وہاں پر بھی دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو کی کاروباری پکش کے لوگ ہیں وہ جو ہے رائیفل سے فائرنگ کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے ان کے ہاتھ میں پسٹل اور تمام اسلے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آم میں سامنے کی جو فائرنگ ہو رہی ہے اس کے بیچ میں بھی جو ہے وہ کاروباری پکش کا ایک یوبک ہے وہ نکل کے آتا ہے وہ اسی فائرنگ کے بیچ میں آرام سے گاڑی پہ بیٹھتا ہو گاڑی لے کے جو ہے آگے لے جاتا ہو یہ سمجھئے کہ جب اس طریقے کے جب آمنہ سامنہ ہو رہا ہو کوئی کاروباری اگر نارمل بھی کاروباری ہے اور اس طریقے سے اگر جیسے بتایا جارہا ہے کہ پچاس سے سو لوگ جوتے وہ حملہ کرنے دکان پہنچے تو امون جان بچا کے بھاگتا ہے مگر اس ویڈیو کی سب سے خات بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بچنے کا شاید کوئی پریاس کرتا وہ دکھائیں گے رہا بلکہ کاؤنٹر اٹیک کی جو ہے وہاں پر دکھتا ہے لگاتار فائرنگ بھی کی جاتی ہے مروہ مارنے والی استیتی بلکل صاحب طور پر یہی سب سے چوکانے والی بات ہے جس طریقے سے اگر ہم اچھا وہ گاڑی تھوڑا سا ابھی چونکہ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہے وہ گاڑی ڈیوائیڈر کے اس طرف سے آتی ہے اور تیزی سے مرنے کے بعد جو فائرنگ کر رہے ہیں وہ جو اس سائیڈ میں لڑکے کھڑے ہو کر ان پر وہ چڑھتی ہے چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ جاتی ہے اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے بعد میں بہت بھیڑ پہنچتی ہے جس طرح سے گاڑی پلٹی تھی لوگوں کا دیکھنے کے بعد یہ کہنا تھا کہ جو اسے چلا رہا تھا پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا ابھی نہ تو مقدمہ ابھی کتنے لوگوں پہ نامزد ہوا ہے اور کتنے اس میں اگیاد دکھائے گئے ہیں دیکھئے اگر اب تک کی بات کریں تو جو کاروباری ہیں ان کے جو نوکر ہیں ان کی اور سے ایک مقدمہ دجھ کرائے گیا ہے اگر اس مقدمے کی بات کریں تو اس میں بارہ نامجد اور ڈیڑھ سو اگیاد وقتیوں کے نام دیئے گئے ہیں جن بارہ لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے اس میں بلڈر راجی ورانہ ہیں ان کے ساتھ میں ہریوم گوری شنکر سنجے رادے آشیش اور راجن راجن جو ہے یہ بلڈر راجی ورانہ کے بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے روحی ٹھاکور جو کی سریشیٹر بڑا بتایا جارہا ہے وہ ہے اس کے ساتھی جو بلڈر ہے اس کا ہی ایک بڑا ساتھی ہے کے پی یادب جو اینی کے ساتھ میں جو ہے وہ جمینوں کی خرید وروقت سے جڑا ہوا ہے وہ ہے شیوہ ماثر اور ایک نام جو سب سے زیادہ چوکانے آلہ اس لسٹ میں ہے وہ ہے پور بھدھائی بھاچپا کے بسری چینپور کے راجیش مشرا اور پپو بھرتول ان کو ملا کے اس کے علاوہ ایک نام رادے اور ہے جو ان سب کو ملا کے کری بارہ لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے یہ مقدمہ دچ کرائے گیا ہے اگر اس کے علاوہ اگر ہم دھاراؤں کی بات کریں تو ایک سو ستالیس ایک سوڑتالیس ایک سو انچاس تین سو ساتھ تین سو ستائیس چار سو ستائیس پانسو چار پانسو چھے اور تین سو چورانوے یہ لوٹ لوٹ والا لوٹ کیا مجھتا ہے تو لگ بک لگ بک اگر ہم دیکھیں تو ہتیا کا پریاس لوٹ آگ جنی اچھا مقدمہ ایک ہی طرف سے ہوا ہے یا دوسری طرف سے بھی ہوا ہے دیکھیں جو اگر بات کریں تو SSP نے کیونکہ جب یہ معاملہ کافی طول پکڑ گیا تو SSP کی اور سے بھی اس کی بائٹ آئی ہے SSP کی اس میں انہوں نے صاحب طور پر بتایا کہ ماملے میں دو مقدمے دچ کیے جا رہے ہیں ایک مقدمہ جو ہے وہ بیلڈر کے جو نوکر نے دچ کرائے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیس بھی سوچنا پر موقع پروچی تھی ہم اس میں جو کہنا ہے اس ماملے میں SSP کا وہ بھی لوگوں کو سنوا دیتے ہیں جس گھٹنا کو سنگیان لیتے ہوئے جس وقت کی دوارہ آج کبجہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کافی لوگوں کے ساتھ میں جا کرتے ہوئا فائرنگ کی ان کے خلاب مقدمہ درش کیا جا رہا ہے اور اس مقدمے میں اوشکتی کاروائی کی جا رہی ہے پوری گھٹنا کی سویدن شیرتہ کو دیکھتے ہوئے وہاں پولیس جو موجود تھی پولیس کی طرف سے بھی ایک مقدمہ اپرادیوں کے خلاب میں درش کیا جا رہا ہے اور ان دونوں مقدموں میں پرابی کاروائی کرنے کے لیے گرفتاری کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے ابھی ورتبان میں دونوں پکشوں سے جو لوگ فائرنگ میں انوال تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور اس میں پوشتاش کر کے گرفتاری کر آگے کی کاروائی پرچھلیت ہے بیٹنا کافی سنگین ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کے رول کے سمبن بھی میرے دوارہ جانش کی گئی تو اس میں ستانی پولیس کی لاپروائی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بیٹ آرکشی سے لے کر کے آنے کے انسپیکٹر تک کل چھ پولیس کرمیوں کو میرے دوارہ تکال پروباو سے نیلمبید کیا گیا ہے جس میں ایک پولیس کرمی ایسے چوئی جت نگر لیشنکر ایک سب انسپیکٹر اور ایک خاص بات جس طرح سے پپو بھرتول کا نام اس میں شامل ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لنگ پولیس نے تلاشا ہوگا یا پھر جس نے مقدمہ درج کر آیا ہے اس کا بھی کوئی کچھ کہنا ہوگا اس معاملے میں اس نے ترک دیا ہوگا کہ پپو بھرتول اس معاملے میں کیسے انوال ہوئے ہیں دیکھیں اگر ہم پپو بھرتول کی اگر اس کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کاروباری کی اور سے ان کے نوکر کی اور سے تحریر دی گئی ہے اس میں جو ہے ان کا پورویدھائک کا نام برابر دیا گیا ہے اگر میں جو مقدمہ درج کر آیا گیا ہے کوپی کو اگر پڑکے بتاؤں تو اس میں جو مقدمہ ہے وہ روئی شرما جو کی ان کی دکان کے نوکر تھے کاروباری کی ان کی اور سے درج کر آیا گیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ابھیراج اور شوهم کے پاس نوکری کرتا ہے دنانگ بائیس چھے کو سمیہ ستوبے جو ہے وہ اچانک تمام لوگ پسٹل تمنچے لے کر آ گئے تھے اس میں انہوں نے جو نام درج کرائے ہیں وہ راجی ورادہ حریوم گوری شنکر سنجے رادہ آشیش راجن ہسری شیٹر رویٹ تھاکور کے پی یادف شیو ماتھور راجیش مشرا اپنے ساتھ ڈیڑھ سو اگیات ویکٹیوں کے ساتھ دکان کے اندر گوسائے اور پراتھی پر جان سے ماننے کی نیت سے فائرنگ شروع کر دی کیونکہ پورا جو تحریر جس طریقے سے کاروباری کی اور سے دی گئی ہے اس میں ساتھ طور پر یہ کہنا ہے یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ جو سبے بیلڈر کے ساتھ میں جو لوگ تھے اس میں پپو بھرتول بھی ان کے ساتھ میں آئے تھے وہی ماملے میں ایک خاند بات یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پولیس نے جس فارچونر کار کو موقع سے کبجے میں لیا ہے وہ پور ویدھائک راجیش میشرا اور پپو بھرتول کی بتائی جا رہی ہے حالانکہ پولیس کی اور سے اس کی کوئی پشتی نہیں کی گئی ہے وہی ماملے میں پور ویدھائک نے سفائی دی ہے کہ وہ کل شام سے ہی ورندہ بن میں ہیں راجیش راڑا کی کار کا نمبر ان کی کار کے نمبر سے ملتا ہے اس لئے ان کے ویروہدیوں نے ایک پکش کو اکسا کر ان کے خلاب ریپورٹ لکھا دی ہے جانچ میں سب ساف ہو جائے گا ایک خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پلی بھید بائی پاس پر اگر ہم بات کریں سیٹیلائٹ بسڈے کی یہاں سے لے کر یہ کافی ویست مارگ ہے اور یہاں جس طرح کی واردات ابھی پیچھلے دنوں ہوئی ہیں وہ لگتار ہوتی رہی ہیں کچھ علاقہ بارہ دری تھانے میں لگتا ہے باقی اگر ہم اور آگے چلے جائیں تو عزت نگر کا علاقہ لگتا ہے یہ پورا روڈ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو آپ رادک گتی ویدیوں کا کیندر بن گیا ہے اور پولیس نے جس طرح سے اس میں لاپروہی کی ہے ایس ایس پی نے کسا ہے اور ابھیناو اس میں کتنے لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک کہ ہم بات کریں تو پورے معاملے میں قریب سات پولیس کرمی اس پر ایس ایس پی کی وار سے کاروائی کی گئی ہے اس میں عزت نگر تھانے کے جو اسپیکٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں اگر بات کریں تو جو سات پولیس کرمیوں جن کو ایس ایس پی نے نلمبیت کر آئے اس میں عزت نگر تھانے کے نرکشک جیسنکر شنگ اوپ نرکشک راجی پرکاش کانسٹیبل سنی کمار کانسٹیبل ونوت کمار کانسٹیبل راج کمار ہیٹ کانسٹیبل یوگیس اور کانسٹیبل اجے تومر جو ہیں وہ شامل ہیں قریب سات پولیس کرمی جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے ایک بات تھوڑی سی اور ہے میں نے یہاں قرائم ریپورٹنگ کی ہے تو عزت نگر تھانا ہمیشہ سے ہی پرپورٹی ڈیلنگ کے دھندے کو لے کر بدنام رہا ہے خاص طور سے جس طرح سے پولیس پر اجزام لگتے رہے ہیں وہاں انسپیکٹر کا وہاں زیادہ تر کام یہی رہتا ہے اور پولیس کا بھی زیادہ تر پولیس والے اس میں انوالو رہتے ہیں جو ابھی تک کہ اگر ہم پوری شکایتوں کی بات کریں چاہیں وہ ایس ایس پی تک پہنچتی ہو ایس ایس پی سے بڑے ادھیکاریوں تک پہنچتی ہو اور یہ معاملہ ڈی ایم اور ڈی ایم کے علاوہ جو پرشاستنک ادھیکاری ہیں ان تک بھی آتا رہا ہے اگر دیکھیں ہم تو پولیس انوالشک روپ سے جو پرپورٹی ڈیلنگ کے دھندے ہیں جو پلارٹ وہاں بکتے ہیں یا گھر بکتے ہیں اس میں دفل اندازی کرتی ہے اور جو اسے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کورٹ کا میٹر ہوتا ہے اکثر ہی وہاں پر دیکھیں سرکاریں وہاں کسی کی رہی ہوں لیکن زمین کے جو دھندے ہیں وہاں پہ وہ بدنام ہوتے رہے ہیں خاص طور سے جتنے بھی چائیں نیتا ہو یا پولیس ہوں ان پر لگتار الزام لگے ہیں اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو پولیس کے کچھ سب انسپیکٹر ہیں بہت پرانے وقت سے وہ یہاں پہ تینات رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے عزت نگر میں زمینوں کے دھندے ہوتے ہیں اس میں انوال رہے ہیں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی شکایتیں اکثر ادھیکاریوں کے پاس پہنچتی ہیں لیکن معاپول علاج ابھی تک چاہیں سرکار سماجوادی پارٹی کی رہی ہو اس سے پہلے بہوجن سماج پارٹی کی رہی ہو اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس میں بھی کوئی سین زیادہ چینج نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بریلی پوروانچل جیسا نظارہ دکھانے میں نظر آیا ہے ایک نظارہ جو پوروانچل میں دیکھتا ہے گینگوار کا وہ بریلی بھی اس کا گواہ بنا ہے یہ بات جو ہے پولیس کے لیے بڑی چنواتی ہے خاص طور سے پولیس کے اقبال کے لیے کہ جس طرح سے لوگ فائنڈنگ کر رہے ہیں اس سے دیکھنے کے بعد صاف ہے کہ ان میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے نہ پولیس سے ڈر رہے ہیں نہ قانون سے ڈر رہے ہیں لیکن اب چونکہ یہ ادھیکاری پوری طرح سے حرکت میں آ گئے ہیں خاص طور سے ایس ایس پی نے اس معاملے کو لے کر بہت ہی کڑا ایکشن لیا ہے پولیس والوں کو بھی سسپینڈ کیا ہے اور دوسرا جو جو اس معاملے میں انوال ہیں ان پر بھی کڑا شکنجہ کسنے کی تیاری ہے ظاہر سی بات ہے کہ پپو بھرتول بڑا نام ہے وہ ودھائک رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ابھی بھی ہیں وہ ان پر مقدمہ ہونا اس کو لے کر یہ ویواد کھڑا ہوا ہے اسے دو بار بتاتے ہیں کہ بیچا گیا ہے اب پولیس جانچ کرے گی اس میں ساری چیزیں ساف ہو جائیں گی لیکن جو زمینوں کے دھندے ہیں وہ نیتاؤں سے ہو کر پولیس تک بھی پہنچ رہے ہیں اور پولیس کے لیے یہ بڑی چنوٹی ہے اس چنوٹی سے وہ کس طرح سے پار پائے گی اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن آج بڑا معاملہ ہوا ہے اور یہ بڑا معاملہ اب پولیس کیسے ہینڈل کرتی ہے اس کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے دالی ڈر ہندی کھری بات مضبوطی کے ساتھ